لیٹیکل ٹیکنیشن چل میں آپ کا سواگت ہے دوستوں آج کے اس ویڈیو کے دورہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس پرکار سے ہم ہمارے گھر میں جتنے بھی رومز ہوتے ہیں ان میں انبرٹر کا وائلنگ کس پرکار سے کریں گے وہ بھی کیونک ایک انبرٹر کا اپیوک کرتے ہوئے دوستوں یہاں پہ آپ ایک چھوٹا سا لی آؤٹ دیکھ رہے ہیں جس میں تین رومز ایک کولی ڈور اور ایک واس روم ہے اب یہ جو ہمارے رومز ہیں انہی رومز میں ہمیں انبرٹر کا کنیکشن کرنا ہے تو کس پرکار سے کنیکشن کریں گے دوستوں دیکھ لیجئے دوستوں جو ہمارا گھر ہوتا ہے گھر میں جو ہمارا مین پاو سپلائی آتی ہے وہ سیدھے ہی الیکٹرک پول سے ہمارا جو انرجی میٹر ہوتا ہے اس میں آتی ہے اس کے بعد میں ہم یہاں پر ایک مین ڈیسٹیویشن بول کا اپیوک کرتے ہیں جو ہمارا مین ڈیسٹیویشن بول ہوتی ہے اس میں ایک MCV ایک RCCV اور کچھ سنگل پول کے MCV ہوتے ہیں دوستوں یہ جو ہمارے سنگل پول کے MCV ہیں ان کا اپیوک ہم ہر ایک روم کو پاو سپلائی دینے کے لئے کرتے ہیں اب یہ جو ہمارے MCV ہیں ان میں ہم فیر سپلائی کا کنیکشن کرتے ہیں اور جو ہمارا نیوٹل سپلائی ہوتا ہے اس کو ڈیسٹیویٹ کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک نیوٹل بس بار کا اپیوک کرتے ہیں اب یہاں پر جتنے بھی ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک سوچ بورٹ کا استعمال کرنا ہے تو یہاں پر ہم ایک ایک سوچ بورٹ کو لائے دیتے ہیں اس کے بعد دوستوں دیکھئے یہ جو ہمارے روم سے ان روم میں ہمیں ایک ایک پنکھے کا بھی استعمال کرنا ہے اور سبھی روم میں ہم دو دو بلب کا استعمال کریں گے تو یہاں پر ہم دو دو بلب کا بھی کنیک کر دیتے ہیں اب یہ جو ہمارا واس روم ہے اس واسٹروم میں ہمیں کیوال ایک بلب کا کنیکشن کرنا ہے تو یہ جو ہمارا بلب ہے اس کو چالو اور بند کرنے کے لئے یہاں پر ہم ایک سوچ کا استعمال کریں گے اسی سوچ کے دوارا ہم اس بلب کو چالو اور بند کر سکتے ہیں دوستو یہ جو ہمارا گھر ہے اس گھر میں ہمیں انبرٹر کا بھی کنیکشن کرنا ہے تو انبرٹر کا کنیکشن کرنے کے لئے یہاں پر ہمیں ایک انبرٹر کا اوپیوب کریں گے اب یہ جو ہمارا انبرٹر ہے اس کو incoming power supply دینے کے لئے ہم یہاں پر ایک بیٹری کا اپیوک کریں گے تو یہاں پہ ہمارا جو switchboard ہے اس میں ہمیں دو پرکار کا power supply لے کے جانا ہے پہلا تو man power supply اور دوسرا inverter کا power supply تو کس پرکار سے ہم connection کریں گے دوستو دیکھ لیجئے دوستو اس ویڈیو کو آپ last تک دیکھیں گے یعنی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو پلیس اس ویڈیو پر like ضرور کر دیجئے گا اور اس ویڈیو کو آپ کے فرنگ سے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیے گا ٹھیک ہے دوستو چلیے آگے بڑھتے ہیں دیکھیں دوستو یہ جو ہمارا energy meter ہوتا ہے اس میں جو پہلا terminal اور جو دوسرا terminal ہوتا ہے اس میں ہمیں face supply اور neutral supply دینا پڑتا ہے پہلا terminal پہ ہم face supply دیتے ہیں اور دوسرے terminal پہ neutral supply دیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے connection کر دیا یہ دونوں wire ہمارے incoming power supply ہو جائیں گے جو کی ہمارے electric pole سے آ رہے ہیں اب یہ جو ہمارا energy meter ہے اس کا جو تیسرا terminal ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ ہمارا outgoing neutral supply ہوتا ہے تو یہاں سے ہمیں ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے mcb کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو ہمارا energy meter ہے اس کا جو چوتھا نمبر کا terminal ہے یہ والی یہاں سے ہمیں face supply ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو بھی لیا کے mcb کو incoming power supply دے دیں گے اب یہ جو ہمارا mcb ہے اس کے outgoing terminal سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو RCCB کے ساتھ loop کر دیں گے یعنی کہ RCCB کو incoming power supply دے دیں گے ٹھیک ہے اسی بغا سے neutral supply کو بھی کر دیں گے تو یہ جو ہمارا RCCB تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب یہ جو ہمارا RCCB ہے اس کا جو neutral supply کا outgoing terminal ہے یعنی کہ یہ والی اس terminal سے ایک بار کو connect کرنا ہے اور اس کو لے جا کے ہمیں اس بس بار کے ساتھ connect کر دینا ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایک بار کو connect کیا اور اس کو لے جا کے بس بار کے ساتھ connection کر دیئے اب یہ جو ہمارا دوسرا ٹرمنال ہے اس ٹرمنال سے ہمیں فیض سپلائی کا آرگوئنگ ملتا ہے تو یہاں سے ایک بار کو کنیک کریں گے اور اس کو لیا کے سبھی MCB کیسا کنیکشن کر دیں گے یہاں پر ہم نے ایک MCB کو incoming power supply نہیں دیئے اس کو incoming power supply اس لیے نہیں دیئے کیونکہ اس MCB کا اوپیئے کو ہم inverter کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے جتنے بھی MCB تھے ان کو ہم نے فیض سپلائی کے لیے کرنیکشن کر دیئے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھئے یہاں پر جو ہمارا inverter ہے دوستو اس میں ہمیں دو پرگار کا incoming power supply دینا پڑتا ہے پہلا تو battery سے incoming power supply اور دوسرا man power supply ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم battery کے لیے incoming power supply دے دیتے ہیں تو دوستو دیکھئے جو ہمارا inverter ہوتا ہے اس میں آپ کو تین وائل مل جائے گے ٹھیک ہے ایک red wire ایک black wire اور ایک cable میرے گا تو یہ جو ہمارا red wire ہوتا ہے یہ ہمارا positive wire ہوتی ہے تو اس کو ہم کیا کرتے ہیں کہ battery کے positive terminal کے ساتھ connect کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد یہ جو ہمارا black wire ہے اس کو ہم battery کے negative terminal کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے دوستو دوستو یہ جو ہمارا cable ہے یہ cable ہمارا incoming power supply ہوتی ہے ٹھیک ہے یعنی کی man power supply کا incoming ہوتی ہے دوستو اس cable کو ہمیں اس socket کے دورہ power supply دینا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں پر ایک 3 pin plug top کا استعمال کریں گے اب یہ جو ہمارا cable ہے یہاں سے ایک wire کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے plug top کے ساتھ connect کریں گے دوستو یہاں پر میں نے plug top کا connection کو explain نہیں کیا ہوں مجھے امید ہے کہ آپ کو plug top کا connection آتا ہی ہوگا ٹھیک ہے چلیے آگے بڑھتے ہیں دوستو دیکھئے یہ جو ہمارا inverter تھا اس کو ہم نے incoming power supply دیتی ہے battery کے دورہ اور main power supply کے دورہ اب یہ جو ہمارا inverter ہے اس کے outgoing power supply لینا ہے تو outgoing power supply لینے کریں گے یہاں پر ہم 3 pin plug top کا استعمال کریں گے دوستو ایک چیز ہمیشہ یاد رکھئے گا ہم inverter سے کے اوال phase supply کا outgoing لیتے ہیں ٹھیک ہے neutral supply کا outgoing کا استعمال نہیں کرتے ہیں ہمارا جو main power supply کا جو neutral supply ہے وہ ہی کام آ جائے گا آپ کو inverter کے condition میں بھی تو ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا plug top ہے اس کا جو دہینہ پین ہے یعنی کہ یہ والی اس پین سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لیا کہ ہمارا جو یہ inverter والی MCV ہے اس کے ساتھ connect کر دیں گے تو یہ جو ہمارا MCV تھا اس کو incoming power supply مل گیا اب ہمیں ان سبھی switchboard میں connection کرنا ہے دوستو یہ جو ہمارا switchboard ہے اس میں ہمیں دو پرکار کا power supply لے کی جانا ہے ایک تو main power supply دوسرا inverter کے دورہ تو کچھ پکا سے wiring کریں گے دوستو دیکھ لیجئے دوستو wiring کرنے سے پہلے یہاں پہ ہم decide کر لیتے ہیں کی ξہونک sua یہ پہ ہمارا LED بلپ ہے ان کو ہمیں inverter کے power supply چلانا ہے اور یہ جو ہمارا LED بلپ ہے اس کو ہمیں normal power supply چلانا ہے same to same baqui room میں کریں گے یہ fan اور یہ بلپ ہمارا inverter کے دورہ چلے گا اور یہ ہمارا normal power supply رہا ہے اسی پقاسی یہ fan اور یہ بلپ ہمارا inverter کے دورہ اور یہ ہمارا جو LED بلپ ہے اور یہ جو circuit ہے اس کو ہم normal power supply کے دولہ connect کریں گے ٹھیک ہے دوستوں چلیے تو کیسے وائننگ کریں گے دیکھ ریجے تو دیکھیں دوستوں یہ جو ہمارا room number 1 ہے اس میں ہمیں incoming power supply دینا ہے man والی تو دوستوں یہ جو ہمارا mcv ہے اس mcv کے outgoing terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے اس switch کے ساتھ connect کریں گے دوستوں یہ جو ہمارا switch ہے اس کا استعمال ہم اس bulb کو glow کرانے کے لئے کریں گے تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں ہے کہ یہ جو ہمارا switch تھا اس کے outgoing terminal سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس کو لیا کے اس بلب کو فیر supply دے دیں گے تو اس بلب کو ہم یادی چالو کرنا چاہے تو اس switch کو press کر کے چالو کر سکتے ہیں اور اس کو press کر کے بند کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستو اب یہ جو دوسرا switch ہے اس کو ہم اس socket کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کریں گے یہ جو ہمارا switch ہے اس کو incoming power supply ہم یہاں سے connect کر دیں گے یعنی کہ ایک وائر کو loop کر کے incoming power supply دے دیں گے ٹھیک ہے اب ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا سوچ ہے اس کے آرکو انٹرمنل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو سوکٹ ہے اس کا جو دہیرہ پین ہے اس کے ساتھ اس وائر کو کنیک کر دیں گے جس سے کیا ہوگا اس سوچ کو پریس کرنے پر اس سوکٹ میں پھر سپلائی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو کہ یہ جو ہمارا بلب ہے اور یہ جو سوکٹ ہے اس کو ہم نے نورمر پاور سپلائی کے دورہ کنیکشن کر دیئے اسی پیقہ سے ہم روم نومبر ٹو میں بھی کنیکشن کریں گے تو کیسے کریں گے دیکھ لیجئے یہ جو ہمارا دوسرا ایم سی بھی ہے اس ایم سی بھی سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس کو لے کے سوچ کے ساتھ کنیک کر دیں گے ٹھیک ہے یعنی کہ اس سوچ کو ہم نے انکرونگ پاور سپلائی دے دیئے اب یہ جو سوچ تھا اس کے دورہ ہم اس بلب کو کنٹرول کریں گے تو کیا کریں گے اس کے ارگوین ترمیل سے ایک وائر کو کنیک کریں گے اور اس بلب کو فیس سپلائی دے دیں گے ٹھیک ہے اب یہ جو دوسرا سوچ ہے اس کے دورہ ہمیں اس سوکیٹ کو کنٹرول کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائر کو لوب کر کے اس کو انکرونگ پاور سپلائی دے دیں گے اور اس کے ارگوین ترمیل سے ایک وائر کو کنیک کر کے اس سوکیٹ کو انکرونگ پاور سپلائی دے دیں گے فیس سپلائی کردیں اسی پرقاء سے یہ جو ہمارا روہ نیمت voor three ہے اس کو ہم corruption کریں گے تو اس کے لئے ہیں ایک اوپیوک کریں گے تو یہاں سے ایک آبار کونک بڈ کیں ہے اور اس کو لیا کے ہمارا جو switch board ہے اس کو incoming power supply دے دوں گا ٹھیک اے اب یہ جو switch ہے اس کے دور ہم اس بلک کو camtrool کریں گے تو یہاں سے ایک آبار کونک کرسا 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 ہے بلک کو face supply دے دوں گا اب یہ یہ سوٹر ہے اس کو ہم اس switch کے دورage کنٹرول کریں گے تو اس کو ہم incoming power supply یہاں سے loop کر کے کر دیں گے اب اس کا جو ارگوئن terminal ہے وہاں سے ایک وائر کو connect کریں گے اور اس socket کو فیر supply دے دیں گے ٹھیک ہے دوستو اب دیکھئے اب جو ہمارا query road تھا اس میں بھی ہم نے ایک switchboard کا استعمال کیا تھے اب اس switchboard کے دورہ ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا bulb ہے اس کو main power supply کے دورہ run کرائیں گے اور یہ جو socket ہے اس کو بھی ہم main power supply کے دورہ چلائیں گے اب یہ جو ہمارا bulb ہے اس کو ہم inverter ترکل کریں گے اور جو ہمارا واس infra Wassings واسروم ہے كم Welی بھی 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 بھول ہے اس کو hem inverter کے دولہ connection کریں گے ٹھیک دوستو تو دیکھیں اس switchboard میں ہم م Pieomeろ supply کا connection کرناہ رہ تو ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا چودھا mcb ہے اس mcb سے ایک وائر کو connect کر کے لے کے جائیں گے اور اس switchboard کو in coming power supply دے دیں گے ہم نے اس switch کو in coming power supply دیئے ٹک ہے تو اس switch کے دورہ ہم بتتیمこ ان Germain strip کو یہ خلاص کریں گے تو اس switch کے ارگوائن terminal کا سوکیٹ فرکر نہیں کریں گے اور اس وقت کو نافذہ قوام کرنے کے لیے دے دیں گے ٹھیک دوستوں تو یہاں پہ جو ہمارا من پاور سپلائی تھی اس کا جو فیل سپلائی ہے اس کا کنیکشن کمپلیٹ ہو گیا ہے ٹھیک دوستوں اب یہ جو ہمارا سوچ بورڈ ہے اس سوچ بورڈ میں ہمیں انبرٹر کا کنیکشن میں ہی کرنا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہ جو ہمارا ایم سی بھی ہے یعنی جو ایم سی بھی کا اپیوگ ہم نے انبرٹر کے لئے کیا تھے اس کے ارگو انٹرمنل سے ایک وال کو کنیک کریں گے اور اس کو لے جا کے اس سوچ بورڈ کے ساتھ کنیکشن کر دیں گے ہم نے اس سوچ کو انکرمیuckles پاور سپلائی دے دیے ہیں ٹھیک ہے اب یہ جو سوچ ہے اس کا اپیوگ ہم اس فین کے لئے کریں گے اب یہ جو فین ہے اس کے سپیٹ کو کنٹرول کرنے کے لئے یہاں پہ regulator کا اپیوگ کیا گیا ہے تو ہم کیا کریں گے اس سوچ کے ارگوان ٹرمنل سے ایک وال کو کنیک کریں گے और इस regulator को incoming power supply दे देंगे अब यह जो हमारा regulator है इसका جो outgoing terminal है उस terminal से एक wire को connect करेंगे और इसको ले जाके fan को fan supply दे देंगे तो यह जो हमारा fan था इसको incoming power supply मिलीगा inverter के दोरہ अब इस bulb को भी हमें inverter के दोरہ control करना है तो हम क्या करेंगे कि इस bulb का correction کچھ کٹا گیا کریں گے تو یہ ہے یہ دیکھتے لوگ رمکر وقت رکھی کریں گے اس کو ہمارا نمبر 3 اس کا کچھ کٹرنا ہے تو اس کا کٹرنا ہے اس کے لئے یہاں سے اس کو کٹڑ کر رکھی کریں گے اس گو اس کو کٹر کو کٹر دیا اب یہ اس کو کٹرک رینگ ہم یہ تو Cornôle سپلایٹ دیں یہ دوسرا 스ویچ ہے اس دولہ ہم اس ملپ کو کنٹرل کریں گے اس ہم کنٹرل کریں گے項ر اس کا جو اللہ میں ت تو یہاں پہ ہمارا room number 3 کا connection complete ہو گیا اب ہمیں room number 2 کا connection کرنا ہے اب یہ جو ہمارا room number 2 ہے اس کو inverter کی طرح power supply دینے کے لیے یہاں سے ایک وائل کو loop کریں گے اور اس کو لیا کے کسی بھی switch کے ساتھ connect کر دیں گے ٹھیک ہے دوستوں یہ جو ہمارا switch ہے اس کا اپیوب ہم اس فین کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا connection بھی کر دیتے ہیں same to same connection کریں گے تو یہاں پہ میں explaining کرتا ہوں simply connection کر دیتا ہوں ٹھیک ہے دوستوں دوستوں یہ جو ہمارا corridor ہے اس corridor میں ہم نے جو switch board استعمال کیے تھے اس میں بھی ہمیں inverter کا power supply دینا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائل کو loop کریں گے اور اس کو لیا کے اس switch کے ساتھ connection کر دیں گے اب یہ جو ہمارا switch ہے اس کا اپیوب ہم اس bulb کے لیے کریں گے ٹھیک ہے تو اس کا جو outgoing tunnel ہے وہاں سے ایک وائل کو connect کریں گے اور اس bulb کو پھر supply دے دیں گے ٹھیک دوستوں اب دیکھیں دوستوں یہ جو ہمارا bulb ہے اس کو بھی ہمیں inverter کے دورہ glow کرانا ہے تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک وائل کو loop کر کے لے کے جائیں گے اور یہ جو ہمارا switch تھا اس کو incoming power supply دے دیں گے اب اس کا جو outgoing terminal ہے وہاں سے ایک وائل کو کنے کر کے اس bulb کو face supply دے دیں گے ٹھیک ہے دوستوں تو یہاں پہ ہمارا جو face supply تھا power والی اور inverter والی اس کا connection complete ہو گیا دوستوں یہاں پہ ہر ایک room کے لیے الگ الگ MCV کا اپیو کرنا چاہتے ہیں inverter کے وائلنگ کے لیے بھی تو آپ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے لیے آپ کو یہاں پہ MCV کا connection کرنا ہے اور ان MCV کو incoming power supply دینے کے لیے یہاں سے loop کر دوں گے جس پر کا سے ہم نے یہاں پہ کیے ہیں ٹھیک ہے دوستوں اب ہر ایک MCV کے دورہ outgoing power supply لے کے جائیں گے ہر ایک room کے لیے ٹھیک ہے دوستوں یہاں آپ اس ویڈیو کا پی ڈیا فائل ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا لنک میں آپ کو community tab میں دے دوں گا اس ویڈیو کا پی ڈیا فائل کے اول میرے members ہی ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں دوستوں یہاں آپ نے ہمارے چینل کا membership ابھی تک join نہیں کیا اور یہاں آپ اس ویڈیو کا پی ڈیا فائل ڈاؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ membership کو join کر کے ہر ایک ویڈیو کا پی ڈیا فائل ڈاؤنڈ کر سکتے ہیں اور یہاں آپ بینہ membership کو join کے پی ڈیا فائل سپلائی کا connection کرنا ہے تو neutral supply کا connection کرنے کے لئے ہم اس بس بار کا اپیو کریں گے دوستوں یہ جو ہمارا room number one ہے اس میں ہم سب سے پہلے neutral supply کا connection کر دیتے ہیں دوستوں یہ جو ہمارا room number one ہے اس میں neutral supply کا connection کرنے کے لئے ہم کیا کریں گے کہ یہ جو ہمارا بس بار ہے یہاں سے ایک ویڈیو connect کریں گے اور اس کو لے جا کے ہمارا جو بلو ہے اس کو neutral supply دینا پڑتا ہے تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں سے ایک ویڈیو loop کر کے لے کے جائیں گے اور اس socket کو neutral supply دے دیں گے دوستوں اب یہ جو ہمارا room number two ہے اس میں بھی ہمیں neutral supply کا connection کرنا ہے تو neutral supply کا connection کرنے کے لئے یہاں سے ایک ویڈیو connect کر کے لے کے جائیں گے اور یہ جو ہمارا fan ہے اس کو neutral supply کے دوارہ connection کر دیں گے اس پین میں ہمیں neutral supply دینا ہے تو یہاں سے ایک ویڈیو connect کریں گے اور اس کو neutral supply دیں گے اسی پکا سے ہمارا جو room مت رہی ہے اس کو neutral supply دینا تو ہم یہاں سے ایک ویڈیو connect کر کے لے کے جائیں گے اور اس room میں جو neutral supply کر ریکشن کرنا ہے وہاں پر لے جا کے correction کر دیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے سب سے پہلے اس fan کو neutral supply دی 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 ہے اب ہمیں اس بلب کو نیوٹر سپلائی دینا تو یہاں سے ہم دونوں کو نیوٹر سپلائی دینے گے دوستوں یہاں پہ آپ ایک چیز نوٹیس کر سکتے ہو کہ یہ جو ہمارا بلب تھا اس کو ہم نے انورٹر کے دورہ کنیکشن کیے اور یہ جو ہمارا بلب ہے اس کو ہم نے من پاور سپلائی کے دورہ کنیکشن کیے اور دونوں کو ہم نے سیم ٹو سیم نیوٹر سپلائی دیئے یہاں پر ہم سیم ٹو سیم نیوٹر سپلائی اس دی دیئے کیونکہ ہمارا جو نیوٹر سپلائی ہے وہ کومن نہیں ہوتا ہے تو ہمیں یہاں پہ انورٹر کے دورہ نیوٹر سپلائی دینے کی اڑک سی جوت نہیں ہوتی ہے ہم مین پاور سپلائی والی نیوٹر سپلائی کو استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوستوں چلیے آگے بڑھتے ہیں اب دیکھیں دوستوں یہ جو ہمارا سوکٹ ہے اس سوکٹ میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کے لئے کیا کریں گے یہاں سے ایک وار کو لوب کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے دیں گے اب یہ جو ہمارا سویچ بورڈ ہے اس میں بھی ہمیں نیوٹر سپلائی دینا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے ایک وار کو لوب کر کے اس کو نیوٹر سپلائی دے سکتے ہیں دوستوں یہاں چاہتے ہو کہ نیوٹر سپلائی کو یہاں سے کنیکشن کیا ہے تو آپ یہاں سے ایک وار کو جو رکے لاکے کنیکشن کر سکتے ہیں اب یہ دونوں pum جو ہیں ان کو بھی ہمیں نیوٹرل ساپلائی دریں گے اب یہ جو ہمارا لاسٹا ہے اس کو بھی ہمیں نیوٹرل ساپلائی دریں گے تو یہاں پر ہمارا فید سپلائی اور نیوٹرل سپلائی کا كنیکشن تھا وہ کمپلیٹ ہو گیا ہے اب ہمیں کعول ارثنگ کا کنیکشن کرنا ہے تو ارثنگ کا کنیکشن کرنے کے لئے کیا کریں گے ہماراросٹنگھا ہر مسل آخرین ہوتا ہے وہاں سے ایک Limばائر کو کنیک کر کے لائیں گے اور اس کو لیا کے ہمارا جو یہ switchboard ہے اس کا جو موٹا والا pin ہے اس pin کے سار connection کر دیں گے دوستو ایک چیز ہمیں اسے یاد رکھے گا جو ہمارا switchboard ہوتی ہے اس میں جو موٹا pin ہوتی ہے اس pin میں ہمیں earthen کا connection کرنا آتا ہے تو دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتا ہوں یہ جو ہمارا موٹا pin ہے اس pin میں ہمیں earthen کا connection کر دیئے ہیں اب ہمیں اس socket میں بھی earthen کا connection کرنا ہے تو اس کے لئے ہم یہاں سے ایک وائل کو loop کر کے لے کے جائیں گے اور اس موٹے والے pin کے سار connection کر دیں گے دوستو یہ جو ہمارا switchboard ہے اس switchboard میں بھی ہمیں earthen کا connection کرنا ہے تو یہاں سے ایک وائل کو connect کر کے لائیں گے اور یہ جو ہمارا موٹا والا pin ہے اس کو ہم earthen کے سار connect کر دیں گے ٹھیک دوستو تو کچھ اس پرقات سے ہم ہمارے گھر میں manpower supply اور inverter کا connection کرتے ہیں دوستو یہاں آپ کو اس ویڈیو پہ کسی پرگر کا doubt ہے تو آپ comment box میں comment کر کے پوچھ سکتے ہیں i hope کہ دوستو آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا دوستو یہاں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا تو پھرس اس ویڈیو پہ like چلور کر دیجئے گا اور